اسلام علیکم آدھا آپ دام ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر جمہو کشمیر میں اسمبل انتخابات کا دوسرا مرحلہ انتخابی مہم اقتطام فزیر 26 اسمبلی حلقوں میں عمر ابدلا سمیت 240 امیدوار میدان میں ووٹنگ 25 ستمبر کو جمہو کشمیر میں براہ راست باہر کے لوگ حکومت کر رہے ہیں کانگریس بی جی پی پر جمہو کشمیر کا ریاستی درجہ باہر کرنے کے لیے دباؤ بنائے گی راہل گاندی جمہو کشمیر میں ہمارے فوجی جانباک ہو رہے ہیں اور کانگریس کہہ رہی ہیں کہ دفعہ 370 کو واپس لائیں گے جب تک بی جی پی کا آخری کارپن زندہ ہے خریانہ پنجاب اور کشمیر میں ملٹنسی کو پنپنے نہیں دیں گے امید شاہ بی جی پی کے ساتھ اتحاد اور دودھ وٹوفی والے دبصری پر محبا مفتی عوام سے معافی مانگے عمر عبداللہ وزیر عظم اور وزیر داخلہ نے جمہو کشمیر میں تین خاندانوں پر ملٹنسی کا الزام لگا کر پاکستان کو کلین چٹ دے دی امید شاہ کو نوجوان سمیت جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنا دل نرم کرنا چاہیے جیل میں ہماری نوجوان بے قصور ہیں ہم انہیں آزاد کر دیں گے جمہو کشمیر بینک کے نئے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقروری حکومت نے مناسب سفارشات پیش کرنے کے لیے تین رکنی سرش کمیٹی تشکیل دی اور نورباگ سری نگر میں اٹھائیس سالہ نوجوان پور اصرار طور پر مردہ پایا گیا پولیس نے واقع کی تحقیقات شروع کر دی اپیشیں خبروں کی تفصیل جمہو کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوکی اور حد بندی عمل کے بعد پہلی بار سخت ترین حفاظت انتظامات کے بیچ بودھ کو دوسرے مرحلہ کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہیں پہلے مرحلہ میں ووٹنگ کی اچھی خاصی شرعہ کے بعد اب نظرے دوسرے مرحلہ پر بنی ہوئی ہیں جہاں سابق وزیر آلہ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سمیت دیگر کئی اہم سیاسی شخصیت میدان میں ہیں اور اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں دوسرے مرحلہ کے لیے انتخابی مہم سنوار کی شام اقتتام پذیر ہوئی جس دوران تمام امیدواروں نے ووٹران کو اپنی جانب راگب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اس مرحلہ میں سابق وزیر آلہ عمر عبداللہ بھی میدان میں ہیں اور چھویس نشستوں پر ووٹنگ ہونی ہیں دوسرے مرحلے میں جمہوں کے تین ازلہ کی گیرہ سیٹوں سمیت چھویس اسمبلی حلقوں میں انتخابات ہوں گے ایلیشن کمیشن آف انڈیا نے آسان اور بغیر پریشانی انتخابی شرکت کے لیے رائے دہنگان کی سہولیت کے لیے چھویس اسمبلی حلقوں میں صدفیصد ویب کاسٹنگ کے ساتھ تین ہزار پانچ سو دو پولنگ سٹیشن قائم کیے ہیں جن میں ایک ہزار چھپن شہری اور دو ہزار چار سو چھالیز دہی پولنگ سٹیشن شامل ہیں وزیر عظم موڈی پر مند کی بات پروگرام میں اونچی باتیں کر کے کام کی بات بول جانے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کانگریس لیڈر اور میمبر پارلیمنٹ راہل گانی نے کہا کہ جمع کشمیر میں باہر کے لوگ حکومت کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا لائنس نے وزیر عظم موڈی کا اعتماد متزلزل کر دیا ہے اور اب چھپن اچ کا سینہ کہیں نظر نہیں آتا سری نگر کے سنٹرل سالہ ٹینگ ہلکے میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈر اور میمبر پارلیمنٹ راہل گانی نے کہا کہ جمع کشمیر کو نا صرف ریاست سے کم کر کے ایک یوٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے بلکہ اس پر باہر والے براہ راستہ حکومت کر رہے ہیں انہوں نے پورے ملک میں نفرت فیلا دی ہیں نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے کیا جاتا ہے جمع کشمیر میں ہمارے فوجی جانبہ حق ہو رہے ہیں اور کانگریس کہہ رہی ہیں کہ ہم کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کو واپس لائیں گے کی بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا جب تک بی جے پی کا آخری کارکن زندہ ہے پریانہ پنجاب اور کشمیر میں ملٹنسی کو پنپنے نہیں دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ پہلے منمون سنگھ تھے انہیں دراندازوں کو تلاش کرنے میں پندرہ دن لگے لیکن اب موڈی جی وہی ہیں آج کوئی گس آئے تو اگلے دن گر میں گس کر سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں خریانہ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا کہ کانگریس میں چھوٹے اور بڑے کے درمیان لڑائی چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس میں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی چل رہی ہیں پی ڈی پی صدر محبب مفتی کو بی جے پی کے ساتھ اتحاد اور دودھ اور ٹافی والے بیان پر مافی مانگنی چاہیے کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور گانربل اور بڑھگام حلقوں کے لیے پارٹی کے امیدوار عمر ابدالا نے کہا کہ وزیر عظم موڈی اور وزیر داخلہ امید شاہ نے جمہ کشمیر میں تین خاندانوں پر ملٹنسی کا الزام لگا کر پاکستان کو کلین چٹ دے دی بڑھگام میں میڈیا نمائدوں سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور گانربل اور بڑھگام حلقوں کے لیے پارٹی کے امیدوار عمر ابدالا نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبب مفتی سے کہا کہ وہ سال دوہزار پندرہ اور سولہ میں دو بار بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے اور دودھ اور ٹافی والے بیان پر عوام سے مافی مانگے عمر ابدالا نے کہا کہ محبب مفتی کو اپنے بارے میں زیادہ اور ان کے بارے میں کم بات کرنی چاہیے انہوں نے کہا انہیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ دوہزار پندرہ اور بعد میں دوہزار سولہ میں بی جی پی کو یہاں کیوں لائے اور ایک گہر ذمہ دارانہ بیان دودھ اور ٹافیان کی وضاحت کرے اور انہیں لوگوں کے سامنے مافی مانگنی چاہیے اور پھر کوئی بیان دینا چاہیے وزیر داخلہ امید شاہ کو نوجوانوں سمیت جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنا دل نرم کرنا چاہیے کی بات کرتے ہوئے پیڈی پی لیڈر اور پارٹی صدر محبب مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی نے کہا کہ جیل میں ہمارے نوجوان بے قصور ہیں ہم انہیں آزاد کر دیں گے ہم مرکزی حکومت کی طرف سے اکتیار کی گئی پٹوں کی پالسی کے خلاف کھڑے ہوں گے وسیزلہ گاندربل میں پیڈی پی امیدوار کے حق میں انتخاب محب چلانے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کی لیڈر التجا مفتی نے وزیر داخلہ سے جذباتی اپیل کی کہ وہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ہم دردی کا مظاہرہ کرے جن میں سے بہت سے اس نے کہا کہ وہ بلا جواز قید ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ان کی رہائی کے لیے کام کریں گے نورباغ سری نگر کی پمپوش کالنی میں سنوار کی صبح اس وقت افرات افریقہ ماحول فیل گیا جب اٹھائی سالہ نوجوان کو پر اصرار حالت میں مردہ پایا گیا این شاہدین کے مطابق تاریخ احمد شیخ ولد بہادر شیخ ساکھنا پارمپور سری نگر پمپوش کالنی نورباغ میں پر اصرار طور پر بے ہوش پایا گیا جس کے بعد اسے نزدی کے اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تزدی کرتے ہوئے بتایا کہ لاش کو طبی قانونی کاروائی کے لیے ایس ایم ایچ ایس اسپتال منتقل کیا گیا جس کے بعد آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے لاش کو لوحکین کے سپرت کر دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں کیس درش کر لی گئی ہیں اور تحقیقات بڑے پیوانے پر جاری ہیں جبکہ یہ جاننے کی کوشش کی جاری ہیں کہ نوجوان کی موت کیسے ہوئی کامزر شاہد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کر پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ